یہ ایک فضول منصوبہ ہے سی پیک اور یہ ملک کی معاشی بربادی کی ایک وجہ ہے آپ اس کو ایمنٹلی اپوز کرتے ہیں لیکن میں اس آرگومنٹ کو سامنے لے کر چلتا ہوں لیکن اس ہائیپو تیسز کے تحت پاکستان ابھی ڈیفالٹ نہ ہوا ہوتا لیکن ابھی جو ہائیپو تیسز کے تحت کام کیا گیا ہے اس میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اب یہ بتائیں آپ میں آپ کا ایزا ریسرچ سٹوڈنٹ یہ بات بتا دیکھیں آپ نے بہت سے ایشیوز کو کٹھا کر دیا نمبر پہلے ایک چیز ایفیکٹ میں شروع کرتا ہوں سی پیک ایک انویسمنٹ ہے جس میں حاصل کام کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمارے سب لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کانے دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک انکر کی ڈیویٹ جس میں اس نے ہمیشہ سے صرف اور صرف پاکستان کے جو فائدے کی تھی اس پرکار کے ڈیویٹنگ کی اور کیسے پاکستان کی حالات آج بد سے بتر ہو چکے تو وہ آج خود ہی کوسر ہے کہ کیوں کیوں نہیں ایسے آئیڈیا لیے جاتے پاکستان کو بچانے اور پاکستان کی معیصت کو صدارنے کے لیے ایسے لوگوں کے جو رائے بہت اچھی دیتے ہیں تو کہیں کہیں کیسے آج اس انکر نے سیدھا سیدھا بتایا ہے کہ سی پیک کا جو سیگوپہ تھا وہ کیسے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے مہانے لے آئے اور تو دوسری طرف کیسے پاکستان سعودی عرب کے کہنے پہ اپنی فوج نہیں بیزتا ہے اور پیسے سعودی عرب سے لے کے کھا جاتا ہے اور ایران کے خلاف کہیں نہیں کہیں کوئی بھی اس میں ٹارگٹ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو کیسے آج مسلم ممہ کی یہ جو نرازگی ہے پاکستان کو سہین کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آج پورا پاکستان دانے دانے کو مہتاز ویسے ہی ہو چکا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنی پردی کے لیے ضرور دیں راست میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب رہیں جائے ہند بندے ماترم بھارک ماتا کی جائے دوستو انہیں کر لی دوستی اب جب ہم مانگنے گئے دوبارہ پیسے تو انہوں نے کہا اب ہمیں تمہاری کیا ذرا ہے ہم نے اپنے معاملات تیہ کر لیے اب جون تک سولہ عرب ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے یہاں کھانے کے واندے ہیں اور آئی ایم ایف نے اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھ دی یہاں کھانے کے واندے ہیں یہاں حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ میں ڈران نہیں رہا آپ کو کسی دن بھی پیٹرول ختم ہو گیا تو کیا گھر ہوگے نوٹو ہے ہی نہیں وہ بول رہے نا کہ آپ کو اپنے جو تقاضے مالیاتی پورے کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں جون تک تقریباً یہی کہہ رہے ہیں نا سولہ عرب ڈالر دکھاؤ کٹی میں ہمارے پاسے ہی نہیں یہ دیں گے تو ہم آگے دکھا سکتے وہ کہاں گیا پاک جین ڈوچی شوشاں پانوں سے اونچی سمندروں سے گہری اچاروں سے کھٹی شہد سے میٹھی وہ کہاں گئی دوستی چائنہ چائنہ والوں نے کیا دکھایا تھوٹھو انہوں نے کوئی پیسے وہ اتنے سے پیسے دے دیا انہوں نے بلکل جیسے ہم دے دیتے ہیں شیشہ ڈاؤن کر کے یہ رکھ لے دعا کرنا چائنہ والے کوئی بچانے نہیں آئے سیپک کے چکر میں پورے ملکی معیشت کو برباد کر دیا چائنہ والوں سے نوٹو مانگا انہوں نے شیشہ ڈاؤن کر کے بعد تھوڑے سے دے دیا بولا رکھ لو شام کے کھا لینا دعا ضرور دینا ہماری صحت کے لیے دعا کرنا اب کدھر گیا سیپک میں کہتا تھا یہ بکواس منصوبہ ہے ملک تباہ ہو جائے گا لوگ بولتے تھے علی ناصر مہبے وطن نہیں ہے وہ جتنے مہبے وطن تھے سب بھاگ گئے علی ناصر پھر بھی پاکستان میں بیٹھا وہ جتنے مہبے وطن وارس ایپ پہ فیس بک پہ کہتے تھے یہ مہبے وطن نہیں ہے یہ سیپک کے خلاف بات کرتا ہے یہ فلانکہ ایجنٹ ہے فلانکہ ایجنٹ ہے وہ سب بھاگ گئے ویزے لگوا کے میگریشنیں کروا کے وہ سارے انکر بھاگ گئے وہ سب انکر بھاگ گئے بتا رہی ہوں میں آپ کو میں یہی ہوں جو محبت کرتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے جو محبت نہیں کرتا وہ بھاگ جاتا ہے تو اب بات ہم نے یہ سمجھ نہیں ہے کہ جون تک سولہ عرب ڈالر نہ آنے کی وجہ سے ملکی میشت تباہ برباد ہو جائے گی کیونکہ اگر آئی ایم اف ہماری بات نہ مانا اب ہمیں کرنا کیا پڑے گا دیکھو آپ سعودیوں نے کر لی دو سی ایران سے اب وہاں سے پیسے ملنے کوئی افغانستان میں پھڈا ختم ہو گیا جو ہے ان کو ہماری ضرورت نہیں میں جب اکل کی باتیں کرتا تھا تو یہ جو ڈمبو ہمارے سارے سنتے ہیں جو انکل ہیں ڈمبو ہیں وارٹ سیپ کے اوپر کلپیں اور تصویریں بھانٹنے والے اور جوکس کو حقیقت سمجھنے والے ان لوگوں نے ملکی معیشت ایسے ڈگر پہ پہنچا دیا کہ اب ایرورسیبل معاملہ ہو گیا اتنی اگریسیف گفتگو کے بات ظاہری بات ہے اگدم میلو یا نرم تو نہیں ہو سکتے بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اب انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکنومکس کے زومرے میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا شکیل رامے صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک کے معروف معیشتدان ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے بڑی احسن گفتگو کرتے ہیں ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو شکیل رامے صاحب کچھ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ ہم حالات معاملات اور چیزوں کی پیچیبگی کو سمجھ نہیں پاتے ہوا یہ کہ حقیقی پاک سرزمین تو مکہ مدینہ کی زمین ہے لیوانٹ ہے وہاں پر ہمیں موقع ملا آج سے کوئی تقریباً چھ سال پہلے کہ ہم اپنی فیزیکل پریزنس جو ہے وہ شو کریں بوٹس آن گراؤنڈ وہاں لے کر جائیں اور اس کے عوض میں ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے پیشگی ہمیں دیڑ ارب ڈالر توفے کے طور پر دے دیئے گئے کہ بھائی یہ پیشگی رکھ لو آگے اور بھی ملیں گے ہم نے بہت بڑا دھوکہ دیا امہ کو دھوکہ دیا اور ہم نے اس لیے دھوکہ دیا کیونکہ ہمیں لگا کہ ہم ایک مسلکی یا سیکٹیرین کرائیسس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اگر ہم نے وہاں ہم وہاں گئے تو ہم پھر ایک طرح سے جس طرح ماضی میں دوسروں کی جنگ میں شامل ہو ہے اب اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے ہم نے کچھ خوف کے مدنظر کچھ اپنی محدود اکل کے اکل کو سامنے رکھتے ہوئے محدود مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا آج سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی ہمارا جو لیوریج پوائنٹ تھا وہ اب ختم ہو گیا اب ہم نے سعودیہ کو کہا ہمیں پیسے دو انہوں نے کہا کیوں ہم نے کہا وہ ہم اممہ اممہ کر پیارے تو انہوں نے کہا اممہ کے نام پر تو ہم نے بھی تمہیں بولایا تھا تم تو ہمیں ڈیچ کر آ گئے اب کس بات کے پیسے چاہیے تو ہم آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پھر ہم نے یو اے ای کی طرف دیکھا انہوں نے بھی اسی طرح کا اشارہ ہمیں دیا کہ بھائی آپ پہلے اپنے معاملات کر لو پھر پیسوں کے بارے میں بات کریں گے اب فری ہینڈ آؤٹس نہیں ملیں گے تو اب ہم فس گئے بڑابر میں ہمارے افغانستان ہے ہم نے کہا ہم ڈیپ انوالمنٹ نہیں چاہتے افغانستان میں ویسٹ نے بھی ہمیں ٹھٹھو دکھا دیا انہوں نے بھگا دیا اور انہوں نے اشارتن ٹوٹر کے ذریعہ میں پیغام پہنچا دیا پہلے الیکشن کراؤ پھر بعد میں دیکھیں گے تو سر جون تک سولہ عرب ڈالر کوئی جادوی چھڑی سے آئیں گے یہ مجھے بتاتے ہیں دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت تصویز جو کہ منظر کشی کی ہے اسی طرح اس میں جو میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں علی ناغ صاحب ایک چیز بندے کو میں چاہیے یاد رکھیں جائے مفت کے پیسے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا نہ بھیگ سے کوئی ملک آج ترقی کیا ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور چلنا سی نہ ہوگا ہم نے پاسٹ میں یہی کیا ہم نے اپنے دیکھیں نا اگر اپنے کانو میں کھڑی کرنی ہے تو آپ اپنے پرڈکٹی اور سورس کو بڑھانا پڑتا ہے نا تو ہم نے تو ان کو انڈرمائن کیا بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہم ان کو انڈرمائن ہی کر رہے ہیں ہم ہر جگہ کہتے پھٹے ہیں ہماری سنس اگری کلچر اور اگری کلچر انہوں نے کہا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دس بیلین پی ہم پھول اور اگری کچھ ڈیٹرڈی کوٹ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم انڈرسٹریزیشن کریں گے ہم جو کہ سکسیز میں تائگر بنے جا رہے تھے ہم دوبارہ بنیں گے ہماری پالوسیز کیا ہے کچھ اور ہے ہماری جو پالوسی نظر آتی اس وقت وہ یہ ہے کہ صرف ہوسنگ سوسائٹیاں بناو ہوسنگ سوسائٹیاں بیچو جو پڑکٹیو لینڈ بچی ہے اس کو بھی کل کرو سیکٹری کے بزنس کو بھی کل کرو سب کو کل کرو صرف ہوسنگ سوسائٹیاں بناو یا بڑے بڑے مال بناو پلاازے بناو مجھے یہ کوئی سمجھا دے کہ اب ان کا فائدہ کیا ہوگا جب تک آپ کی کوئی کانم نہ تو آپ اس کو اکسپورٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور سکتے ہیں جو جو بڑا بزنس مین چاہے وہ پروپڈے کا یا کوئی بھی ہے جب اس کے پاس چاہ پیسہ آتا ہے تو وہ پیدا کام یہ کرتا ہے کہ فارن اکسپورٹا پیسہ آنے جاتا ہے یعنی کہ آپ کی بکانوں میں پھر بیرن کی بینل رہ گئی جاتی ہے تو آپ اس سیچویشن میں آپ دیکھیں نا ہر بندہ دیکھیں نا آپ کو اس پاس سکا بھائی بھی آ رہا ہوں نا محصہ صاحب ہر مہنے دو مینے بعد مجھے پیسے دے تو مجھے پیسے دے تو آپ بھی تنگ آ جو کیا جاتا ہے تم نے تماشا لگایا ہوا ہے آپ دوسرے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتے ہو پھر دوسرے کو برا بلا کہنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ایک طرف ہم پیسے مانگتے پھر رہے ہیں دوسری طرف آپ ہماری گورنمنٹ کے للے تللے دیکھ لیں جس کے بھی گورنمنٹ ہو یہ نہیں کہ جسے انہوں نے شباہ شیعقی سے پہلے والے دیجنے اس سے پہلے والے دیکھ لیں ان کے للے تللے دیکھیں کیسے کیسے ان کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو نظر آئے گا کتنے ایک سیکسریوں کے یہاں پر گا رہے ہیں جو گورنمنٹ نے ان کو بنا کے دیئے ہیں تو پروڑوں کی پروپٹیز میں صرف ایک سیکسری کو رہنے کے لیے ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں دوسرے پاس ہم نے شہانا زندگیاں دی ہوئی ہیں تو بات پیسے دینے والا بھی سوچتا ہے دیکھیں نا آپ مارکٹ نہیں لیکن میں آپ کے سامنے بطور آپ کیونکہ ایک محقق بھی ہیں تو ایک محقق ہونے کے ناتے آپ کے سامنے ایک ریسرچ کوئسچن رکھتا ہوں دیکھیں ایک ہائپوثیس یہ تھی کہ ہم دوسروں کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے نعوذو باللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن ہم حقیقی پاک سر زمین یعنی مکہ مدینہ کی زمین کی حفاظت کے لیے بھی نہیں گئے جو کہ ہمارے لئے ایک شرم کا مقام ہے لیکن ایم یہ ہے کہ پورا دن ہم یہی باتیں کرتے لیکن ہم نہیں گئے پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنی مسلم امہ کے ساتھ یہ کانسٹویشن میں لکھا ہوا آپ نے اچھے تعلقات رکھنے نہیں رکھے اب جو بھی ایشیو ہوا ایک ہائپوثیس میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں اگر پاکستان 2017 میں بوٹس آن گراؤنڈ لے جاتا ضرور پاکستان اس کی کوئی نہ کوئی کوس ضرور بھیر کرتا لیکن ان ریٹرن ہمیں بلینز آف ڈالرز ملتے اور سالانہ ہمارا وظیفہ بند جاتا ہمیں لگی بندی آمدن ملتی جیسے ہمیں پہلے ایلائیڈ سپورٹ کے تحت ملتی تھی اس کے علاوہ ویسٹ کبھی ہمیں کولیپس نہ ہونے دیتا ایکنومکلی کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ ہم میڈل اسٹ کی سیکیورٹی کو جو ہے پروٹیک کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ان کے کیا انٹرسٹس ہیں اس ریجن کے اندر اس کے علاوہ آپ سیپیک آپ کو روکنا پڑتا جو کہ میں آج بھی آپ کے ساتھ کنٹینٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک فضول منصوبہ ہے سیپیک اور یہ ملک کی معاشی بربادی کی ایک وجہ ہے آپ اس کو ویمنٹلی اپوز کرتے ہیں لیکن میں اس آرگومنٹ کو سامنے لے کر چلتا ہوں لیکن اس ہائیپو تیسز کے تحت پاکستان ابھی ڈیفالٹ نہ ہوا ہوتا لیکن ابھی جو ہائیپو تیسز کے تحت کام کیا گیا ہے اس میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اب یہ بتائیں آپ میں آپ کا ریسرچ سٹوڈنٹ یہ بات بتا رہا ہوں دیکھیں آپ نے بہت سے ایشیوز کو کٹھا کر دیا نمبر پہلے ایک چیز سیپیک سے میں شروع کرتا ہوں سیپیک ایک انویسمنٹ ہے جس میں حاصل کام کرنا پڑتا ہے اس لئے ہمارے سب لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کو نہ کہیں ہمارا ایزی وی آور یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے سرسز میں اور اس سے پیسے لے جائے دیکھیں آج آپ میں ہم سے دیکھیں میں بلکو کہتا ہوں آپ کے بات سے ہماری پالسی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں جب وہ ان سے ہماری بات چالی تھی سعودیہ ریبیا سے تو ہم کہہ ساتھے تھے جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی تارٹری کے لئے بچ کریں گے ہم پور بھیج رہے ہیں مگر جنمن میں نہیں جاتے نہ جائیں بھی وہاں نہیں ہم جائیں گے ہم ادھر آپ کے ساتھ پورے کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے بھی ہوئے ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم نہیں کھڑے ہوئے ہم نے وہاں پر جنرل رہی شیف گئے ہوئے ہیں بہت کچھ ہم نے کیا ہوا ہم دوسرے دیکھیں جو سکٹیرین کی بات کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں بھائی صاحب ہم جو پاکستان میں سکٹیرین کی بات کرتے ہیں دیکھو ہمارا انڈیگیا ارچ رائیول ہے جانبی دشمن کو جنگیں لڑی ہوئی ہیں ایران کی سب طرح اس کے ساتھ ہے یہ ٹریڈ ہے جو جانبی بہت سے ٹریڈ اس کے ساتھ ہے ہم تن کو نہیں کہتے کہ آپ نہ کریں ہاں بالکل اٹھ اینڈپیننٹ فورن پولیسی ہے ان کی ایکنومک پولیسی ہے مگر دیکھیں ہم اگر سوجہ میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایران کے خلاف ہیں ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ایران سے بھی اتنی دوستی چاہتے ہیں لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ سعودی سنی بن کے نہیں سوچ رہے وہ سعودی بن کے سوچ رہے ہیں اور ایرانی بن کے نہیں سوچ رہے وہ ساری شیعہ بن کے نہیں سوچ رہے ایرانی بن کے سوچ رہے ہیں پاکستانی شیعہ اور سنی بن کے سوچ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں